what's up guys welcome back again to my youtube channel today is in our fifth lecture we will discuss about the type of hypervisors ہم نے last lecture کے اندر hypervisor کے اوپر detail بات کی ہے detail بات کرنے کے بعد آج کے ہم اس lecture کے اندر ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ type 1 hypervisor اور type 2 hypervisor کیا ہیں type 1 کو کیا کہتے ہیں type 2 کو کیا کہتے ہیں یہ انشاءاللہ آج کے ہم lecture میں detail میں دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ان کا تھوڑا سا pictorial view دیتا ہوں آپ کو یہ مالیچ یہ ایک server ہے server ہے چھیک ہے اس کے اوپر type 1 کی بات کر رہا ہوں یہ بالکل directly place ہوا ہوا ہے کیا ہے software hypervisor جس server کے اوپر یا جس hardware کے اوپر directly اس کے اوپر hypervisor installed کر دیا جائے اس طرح کے hypervisor کو ہم type 1 کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم firmware بھی کہتے ہیں firmware بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم نیکس ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ firmware کیا ہوتا ہے اور software کیا ہوتا ہے تو بید کا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آکی ہوگی کہ بھی ایک ایسا hardware جس کے directly اوپر ہم firmware کو مطلب hypervisor کو installed کر دیں تو وہ ہمارا hypervisor type 1 hypervisor کلاتا ہے تو بیسیکلی جتنی بھی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں اس کے اندر type 1 hypervisor کو prefer کی جاتی ہے کیونکہ یہ زیادہ secure ہوتا ہے secure کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ directly یہ آپ کے server کے اوپر place کیا جاتا ہے اور اس کے بعد according to need جو سے آگے اور اس طرح ہی آگے ان کا operating system ہوتا ہے تو اب operating system کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے یہاں پر linux ہو سکتا ہے ubinto ہو سکتا ہے windows ہو سکتا ہے تو یہ according to need ہوتا ہے فیلحال کے لیے آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی type 2 hypervisor جوں سے وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارے ویڈیو کے لیے تھوڑی تھوڑی سی بڑی تو آپ کے سانی کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس type 2 کو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کر رہے ہوں گے اب تک کے لیے صرف اتنا ہی اگر تو ہمارا آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس کو کیجئے لائک اور اسے کیجئے سبسکرائب تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو اب تک پہنچ سکے